گندم خریداری بہران نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا 6 مئی کو شہباز شریف کی جانب سے قائد مسلم لیگ نون کو ریپورٹ پیش کی جانے کا امکان حقائق سامنے آنے پر پنجاب حکومت گندم خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرے گی خصوصی اجلاس میں نواز شریف نے ہدایات جاری کی کہ کسی کو کسان کے استحصال کی اجازت نہ دی جائے نواز شریف کی کسانوں کو کسان کار جل سے جل دینے کی ہدایات گندم کی سرکاری خریداری بے تاخیر برقرار پنجاب کے چار سو سینٹرز پر تحال باردانہ ایشو نہ کیا گیا کسان پریشان کسان تنظیموں کے سربراہوں کے درمیان اعتجاج کے طریقہ کار پر صلح مشورہ جاری کسان رانوما شہزا سلطان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کسی بھی حل کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا پنجاب حکومت گندم کی خریداری نہ کرنے پر بزد ہے منصورہ میں امید جماعت اسلامی سے رانوما کسان بورڈ میان رشید منحلا کی ملاقات حافظ نئیم اور احمان نے کسانوں کے حقوق کی جنگ لڑنے پر میان رشید کو کاوشوں کو سراحہ حافظ نئیم اور احمان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کسانوں سے گندم کی خریداری شروع نہ کی تو وزیراعلا ہاؤس کے سامنے دھر نہ دیا جائے گا پیپلز پارٹی کے سینئر آنما سلیم حیدر کو گوئرنر پنجاب بنانے کا فیصلہ سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی راول پنڈی ڈوین کے سردر ہیں سلیم حیدر خان کا بطور گوئرنر نوٹیفکیشن جل جاری کر دیا جائے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاور پھٹو کی سلیم حیدر کو گوئرنر پنجاب نامزد ہونے پر مبارک بات جالی کرنسی کا کاروبار تین بینک ملازم گرفتار ایف آئی اے نے پشاور سے برانچ مینجر شیر قدوش آپریشن مینجر محمد عاطف اور سی اے سو عبدالرحمن پکڑ لیا بینک میں تائینات کیشیر کی ڈیف ہونے کا انکشاف کیشیر ڈیف کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی رہا دو روز قبل لاہور سے گرفتار ملزم حارون بھی ملوث نکلا ملزم جالی کرنسی میں استعمال ہونے والی سیاہی کا کاروبار بھی کرتا ہے ملزم حارون پر پشاور کے بینک میں پانچ کروڑ سے زائد کی جالی کرنسی جمع کروانے کا اجزام ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے نو ڈی ایس پیز اور آٹھ ایس پیز کے تقرر تبادے کر دیئے محمد وسیم کو ڈی ایس پی دیلی گیٹ ملتان لگا دیا گیا پرویز اکتر ڈی ایس پی بہاول نگر تائینات ایس پی اقبال ٹاؤن آپریشنز اخلاق اللہ تارڈ ایس پی ہیڈکوارٹرز لاہور تائینات ایس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹرز محمد سلمان لیاقت کو ایس پی علامہ اقبال ٹاؤن آپریشنز تائینات کر دیا گیا وزیرعالہ مریم نواز سے وہو کی ریجنل ڈائریکٹر کی ملاقات ہیلس سیکٹر اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو مریم نواز نے وہو ریجنل ڈائریکٹر کا عدہ سنبھالنے پر ڈاکٹر ہنان بلہی کو مبارک بات دی ہیلس سیکٹر خصوصی طور پر انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ڈاکٹر ہنان بلہی کی خدمات کو سراحہ مریم نواز کہتی ہے صحت کے شعبے کی ترقی اولین ترجیح ہے پانچ سال کے اندر ہر زلہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنانے کا حدف پورا کریں گے وفاقی وزیر داخلہ موسی دکوی اور وزیر خارجہ خاجہ آصف کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا دورہ وفاقی وزرہ کا ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے موجود سہولتوں پر ادم اتمنان کا اظہار موسی نکوی کا امیگریشن کے مسائل کے فوری حل اور مسافروں کے لیے سہولتیں بڑھانے کہوں گے وفاقی حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے علاق کر دیا سائبر کرائم کے کیسز نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو منتقل وزارت انفورمیشن ٹیکنالوجی ان ٹیلی کمیونکیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئی سائبر ایجنسی کے لیے ڈی جی کی تینایتی آئندہ چند روز میں متوقع روڈا کے سفائر بے زون 3 میں موبینا بے ذابط کیوں کا انکشاف موبیلائزیشن ایڈوانس کی مات میں ایک کروڑ چھپن کروڑ کی ریکاوری نہ ہونے سے خزانے کو نقصان یکم دسمبر دو ہزار اکیس کو تین ارب تیرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ڈیویلپمنٹ آف ریور کو مکمل کرنے کے لیے ایک سال کا وقت ملا کانٹریکٹر کو موبینا طور پر نوازتے ہوئے تین مارچ دو ہزار بائیس کو ایڈوانس موبیلائزیشن کے نام پر فرد دیئے گئے وزیر سنت چودری شافع حسین کی پنجاب سرمایہ کاری بورڈ آمد چینی سرمایہ کار کمپنی اٹائل ڈیس کی وفظ سے ملاقات پنجاب کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع چینی اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں کے سرمایہ کاری پر باقچی چینی سرمایہ کار کمپنی کا ٹیکسٹائل سیکٹر میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی